سٹیٹ بینک کی خودمختاری کی بارے میں آئی ایم ایف نے تمام حکومتی تجاویز مسترد کر دی آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کی سٹیٹ بینک سے کرزہ لینے کی تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب تک بینک اپنی باقی ادائی گیاں نہیں کرتا تب تک مرکزی بینک کا سو فیصد منافع بھی حکومت کو منتقل نہیں ہو سکے گا ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق آئی ایم ایف نے وفاقی حکومت کی تجویز مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مالیاتی واجبات تک سٹیٹ بینک کے نفع کا بیس فیصد بینک کے پاس ہی رہے گا جبکہ وہ مطلوبہ کور حاصل نہیں کر لیتا حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان آکٹ 1956 میں ترامین کی تجاویز رکھی جو آئی ایم ایف نے مسترد کر دی ہیں اور وفاقی حکومت کو صرف مرکزی بینک کے بورڈ میمبرز کی تکروری اور سیکریٹری خزانہ کو بورڈ میں رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک شرط رکھتے ہوئے کہا ہے کہ سیکریٹری کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہوگا خیال رہے کہ مشہیر خزانہ شاکتری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ سٹیٹ بینک بل کی منظوری آئی ایم ایف کی ان شرائط میں شامل تھی جس کے تحت حکومت پاکستان کو جنوری دوہزار بائیس میں ایک ارب ڈالر کی اگلی قسط عمل درامت کرنا ناگزیر تھا حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے ایک مالی سال میں جی ڈی پی کے دو فیصد تک کرز لینے کی درخواست کی تھی جو کہ آئی ایم ایف نے مسترد کر دی تھی آپ کو بتاتے جائیں کہ آئی ایم ایف نے وفاقی حکومت کی یہ تجویز بھی مسترد کر دی ہے کہ وفاقی حکومت مرکزی بینک کو فرات زر کا حدف دے حکومت پاکستان کے پاس صرف یہ اختیار ہوگا مسکنڈکٹ پر گورنر سٹیٹ بینک کو عہدے سے ہٹا سکے مشیر خزانہ شاکر ترین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان اس عمر کو یقینی بنائے گی کہ سٹیٹ بینک کی خود مفتاری سے متعلق قانون سازی جلد مکمل ہو جائے شاکر ترین نے کہا تب سے یہ بھی تیہ ہو گیا ہے کہ سٹیٹ بینک پر ناب کا قانون لاغو ہوگا